سو دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہوا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ یا آپ کے پریوار میں کسی نے آن لائن چیزیں مگائی ہوں گی اور آج کل زیادہ چلنگ بھی اسی چیز کا ہو گیا ہے زیادہ تو لوگ آن لائن چیزیں مگانا پسند کرتے ہیں نا کہ آف لائن اور جب سے کورونا وائرس آیا ہے جب سے تو کافی زیادہ آن لائن مارکیٹنگ بڑھا ہے تو ایسی سیچویسن میں اگر آپ بھی آن لائن چیزیں مگوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آج کسی ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ فلپ کارٹ سے کسے کوئی بھی چیز اور کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اپنے فلپ کارٹ اپلیکیسن میں سو یہاں پر جیسے آپ اپنے فلپ کارٹ میں یہاں پر انٹر کریں گے تو آپ نے اکاؤنٹ اس پر جب بنا لیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو اگر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو اگر اس پر خریدنا ہے تو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے سمپلی آپ کو یہاں پہ سرچ میں جانا ہے سرچ میں جانے کی بعد آپ کو یہاں پہ جو بھی چیز آپ کو سرچ کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو خریدنا ہو فر ایک زمپل ہم یہاں پہ ایک چیز آرڈر کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھیں ڈائیمنڈ چیکر نام سے ایک مسین آتی ہے وہ ہم یہاں پہ کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ صرف ایک ہی پروڈکٹ آبیلیبل ہے لیکن آپ کوئی بھی چیز اگر مانگاتے ہیں فر ایک زمپل اگر ہم یہاں پہ کچھ بھی چیز اگر مانگاتے ہیں مالی جے ہم نیکلس مانگاتے ہیں تو نیکلس اگر ہم یہاں پہ مانگاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کئی طریقے نیکلس آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی چیز اگر آپ آرڈر کرتے ہو تو سب کا طریقہ بلکل سیم ہی ہے تو یہاں پہ ہم جو ایک چیز آرڈر کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ڈائیمنڈ اور یہاں پہ چیکر نام سے جو مسین ہے وہ ہم یہاں پہ آرڈر کرنے والے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے یا جو بھی چیز آپ کھریدنا چاہتے ہیں اس پہ جیسے آپ کلک کروگے تو اس کی کچھ جانکاریاں آپ کو یہاں پہ دکھائی چاہیں گی تو یہاں پہ آپ جو بھی پروڈکٹ آرڈر کرتے ہو تو اس کی پرائز آپ کو یہاں پہ نیچے دکھائی جارہی ہے اس کے ساتھ ہی اگر اس پہ ڈیلیوری لگ رہی ہے یعنی کہ ڈیلیوری چارج لگ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا ڈیلیوری چارج لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ریٹنگز اور کتنے لوگوں نے اس کو ریٹنگز کیا دی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اگر کوئی جانکاری وغیرہ پانا چاہتے ہو تو وہ اس کی پروڈکٹ کی ڈیٹیل آپ کو نیچے دکھائی دے رہے لگ جاتی ہے جس میں آپ کو ساری چیزیں بتا چل جاتی ہے اس کی وارنٹی کیا ہے کیا سائز ہے مطلب ہر چیز آپ کو بتا چل جائے گی جیسا پروڈکٹ ہوگا اگر آپ کوئی ڈریس آرڈ کرتے ہو تو اس کی لمبائی چوڑائی یہ سب آپ کو مل جاتی ہے کیا کلر ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک نیکلیس وغیرہ چیزیں جیسے اوڈر کرتے ہو تو اس کی جو بھی میٹریل ہوگا وہ آپ کو ہاں پہ بتا جائے گا تو یہاں پہ اس کی جانکاری جو ہم اوڈر کر رہے ہیں تو اس کی جانکاری یہاں پہ بتا جا رہا ہے مطلب اس کا کیا سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے ویٹ کیا ہے ہائٹ کیا ہے بیٹری ٹائپ کیا ہے اور اس کے ساتھ بیٹری کا سائز کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم کو یہاں پہ بتا جاتی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اور بھی کچھ چیزیں آپ کو یہاں پہ بتا جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ اگر مان لیجے کسی دوسرے ایڈریس پہ مانگانا چاہتے ہو جو آپ نے ایڈریس میں ڈالا ہوا ہے اس کے علاوہ تو یہاں پہ چینج پہ جیسے ہی آپ کلک کروگے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے پن کوڈ کا اپسن مل جاتا ہے جہاں پہ اپنا پروڈکٹ جو ہے مانگانا چاہتے ہو تو اس جگہ کا جو پن کوڈ ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے جیسے کہ آپ کو یہ پتا چند جائے گا کہ وہ پروڈکٹ کیا آپ کے اس جگہ پہ اویلیبل ہے یا نہیں جب آپ یہ سب چیزیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہو تو اس کے بعد آپ اوڈر کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ بھی یہاں پہ کچھ میادوپون چیزیں اور بھی ہوتی ہیں کہ کیا کیش آن ڈیلیوری اس پروڈکٹ پہ اویلیبل ہے کی نہیں تو وہ آپ کو نیچے دکھائی دینے لگ جاتا ہے اگر کیش آن ڈیلیوری یعنی کہ وہ پروڈکٹ جب آپ مانگا ہوگے تو اس سمیں آپ جب کیس دیتے ہو اگر وہ طریقہ اس سمیں اویلیبل نہیں ہوتا تو ایسی سیچویسن میں آپ کو یہاں پہ کیش آن ڈیلیوری نوٹ اویلیبل لکھا ہوا دکھائی دینے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا جائے گا کہ اس کی پولیسی کیا ہے یعنی کہ ریپلیسمنٹ پولیسی کیا ہے مانی جی وہ پروڈکٹ اگر ڈیفیکٹیو ہوتا ہے یا کسی وجہ سے کچھ خراب ہوتا ہے تو کیا وہ مطلب ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے کچھ دینوں کے اندر تو یہاں پہ ساتھ دینوں کے اندر اس پروڈکٹ جیسے ریپلیسمنٹ پولیسی یہاں پہ ہم کو بتائی جاری ہے تو ان سب چیزوں کے بعد اب ہم اس چیز کو آرڈر کیسے کریں گے وہ ہم جان لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں میچے دو اپسن دکھائی جارہے ہیں ایڈ ٹو کارٹ اور دوسرا بائی ناؤ تو یہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کا جو اپسن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مانی جی آپ اس پروڈکٹ کو ابھی خریدنا نہیں چاہتے ہو لیکن آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہو یعنی کہ آپ کلیا پرسو یا تھوڑے دنوں بعد جب بھی آپ خریدنا چاہو تو اس کو آپ سیو کر سکو تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو یہ پروڈکٹ جو ہے سیو ہو جائے گا جیسے آپ کو یہاں پہ دکھائی جارہا ہے لیکن اگر آپ اس پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہو تو آپ کیسے کرو گے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ بائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا ایڈرس یہاں پہ دکھائے جائے گا اگر آپ کو ایڈرس جنج کرنا ہے تو آپ چینج ایڈرس پہ کلک کر سکتے ہیں اس پہ کلک کرنا کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا ونڈو اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں نیا ونڈو اوپن ہونے کے بعد آپ کو دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ایڈ نیو ایڈرس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا جو بھی ایڈرس ہے آپ کا فون نمبر ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ڈالنا ضروری ہے اور یہاں پہ یہ بھی آپ بتا سکتے ہو کہ کیا آپ کو ایڈرس مطلب کون سا ہے ہوم کا ہے یا پھر آپ جہاں پہ کام کرتے ہو اس زگے کا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ کا ایڈریس جو ہے یہاں دکھائی دینے لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اور بھی چیزیں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں یہاں پہ ہم کو ایک آپسن اور دکھائی دے رہا ہے کانٹریبیوٹ 10 روپیس فور کوویڈ 19 فنڈ رائزر تو یہاں پہ دان دینے کے لئے ہم سے کہا جا رہا ہے تو اس پہ آپ کو کلیک نہیں کرنا ہے اگر آپ دان نہیں دینا چاہتے یہ الگ سے مطلب ایک فلپ کٹ گیا آپ کیا سکتے ہو کہ محیم چل رہی ہے کہ آپ سے کوئی کانٹریبیوٹ مانگتے ہیں تو ایسے سچویزم نے آپ کو اس پہ کلیک نہیں کرنا ہے آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ options دکھائی جاتے ہیں جہاں آپ کو اس کی price دکھائی جاری ہے اور اس کے آگے آپ کو qty اور one یہاں پہ لکھا ہوا دکھائی جارہا ہے جسے آپ اس پہ کلیک کرو گے تو آپ کو کچھ options دکھائی جاتے ہیں ایک دو تین اور مور کا یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو دو یا تین چار پروڈک یا زیادہ پروڈکٹ اگر اوڈر کرنے ہیں ایک کے علاوہ تو آپ یہاں پہ کلیک کر کے مالی جی آپ کو دو پروڈکٹ اوڈر کرنے ہیں سیم جیسے آپ نے منگا رہا ہے جو بھی آپ چیز منگاتے ہو چاہے وہ ڈریس ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو اگر آپ کو دو تین منگانے ہیں تو اس پہ کلیک کر کے دو یا تین ایک ساتھی اوڈر کر سکتے ہو جب وہ آپ کو delivery ہوگی تو وہ دو یا تین آپ کو ایک ساتھی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو نیچے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پروڈکٹ کب تک deliver ہو جائے گا یہ آپ کو پہلے والی window پر بھی دکھائی جاتا ہے جہاں سے آپ اس کو purchase کرتے ہو اور جب آپ اس کو purchase کے لئے آگے بھرتے ہو تب بھی آپ کو یہ دکھائی جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں delivery by Thursday July 29 ہم کو یہاں پہ دکھائی جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم کو یہاں پہ delivery charge بھی یہاں پہ دکھائی جا رہا ہے اگر آپ کے delivery charge نہیں لگتا آپ کے پروڈکٹ پہ تو یہاں پہ free delivery لکھا ہوا آ سکتا ہے یہاں پہ یہ ساری جانکاری ہونے کے بعد آپ کو نیچے یہاں پہ price details میں آپ کو اس کے price دکھائی جائے گی جو کی original کیا ہے جیسے اس کے 5000 price لگ بگ دکھائی جا رہی ہے چار ہزار روپیس انڈیان میں اور discount جو ہے اس پہ 3900 کا مل رہا ہے delivery charge اس پہ 30 روپے لگ رہا ہے اور total amount جو ہم کو دینا ہے وہ ہم کو 1131 روپیس کو دینے ہوں گے اور یہاں پہ ہم کتنے پیسے بچا رہے ہیں وہ جانکاری آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے یہاں ساری چیزیں آپ کو ایک بار چیک کر لینا ہے آپ کا address چیک کر لینا ہے اپرائز وغیرہ آپ کو یہاں پہ confirm کر لینا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ confirm کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ continue کے option پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ next window پہ آ جائیں گے جو کی payment سے related ہے تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو یہ چیز select کرنی ہے کہ آپ کو پیسے کیسے دینے ہیں online دینے ہیں debit card سے دینے ہیں اور UPI سے دینے ہیں یا پھر کوئی wallet سے دینے ہیں جیسے paytm وغیرہ ہو گیا یا پھر آپ کے جو بھی credit card debit card جیپنے بھی card ہوتا ہے ان سے آپ اگر آپ payment کرنا چاہتے ہیں online تو وہ آپ کر سکتے ہیں net backing سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں cash on delivery کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک option اور آپ کو نیچے دکھائے جا رہا ہوگا جس میں لکھا ہے EMI یعنی کہ easy installments یعنی کہ اگر آپ EMI پہ خریدنا چاہتے ہو مہینے مہینے کس دینا چاہتے ہو تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہو لیکن اس item پہ یہ available نہیں ہے کچھ items پہ یہ available بھی ہوتا ہے جیسے کہ کوئی heavy items ہوتا ہے 5000, 6000, 1000,000 کے یہ اسے زیادہ ہے تو ان پہ یہ available ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ لینا ہے اور کئی بار کہ ہوتا ہے کہ cash on delivery کئی بار available نہیں ہوتا کتنے product پہ تو ایسے میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز دیکھ لینی ہے اور یہاں پہ جیسے کہ اس پہ cash on delivery available ہے سو ہم یہاں پہ cash on delivery پہ ہی اس کو click کر کے جو ہے purchase کریں گے سو اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو place order پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کر دوگے آپ کا product یہاں پہ confirmation کیلئے تیار ہو جائے گا لیکن آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو ایک capture code یہاں پہ دکھائی جائے گا اس پہ آپ کو click کر کے وہ capture یہاں پہ ڈال دینا ہے جو کی verify کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ order کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی طرف سے verify ہو جائے گا کہ ہاں میں نے یہ order کیا ہے یہاں پہ جیسے آپ capture ڈال دوگے اس کے بعد آپ کو confirm order پہ click کر دینا ہے سو جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے آپ redirect ہو جائیں گے next screen پہ جس پہ آپ کو verification پہ آپ کو بتا جائے گا کہ آپ کا جو order ہے وہ یہاں پہ verified ہو گیا ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک right کا symbol آ گیا ہے اور اس کے نیچے order place کی لکھا ہو آپ کو دکھائی جائے رہا ہے اور اس کے نیچے آپ کو یہ بھی بتایا جائے رہا ہے کہ آپ کو کتنے super coins ملے ہیں یہ بعد میں آپ کو benefit دیتے ہیں آپ prime member سے بن سکتے ہیں یا پھر آپ کو اور بھی benefits بن جاتے ہیں تو یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں کہ کب تک deliver ہوگا آپ کا ایڈریس کیا ہے کیا نام ہے کیا mobile number ہے pin code کیا ہے ٹکی یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اور یہاں پہ آتی ہے کہ اگر آپ کسی اور number کے ساتھ یہ ساری جانکاری جو بھی deliver سے related ہے تو وہ آپ اگر share کرنا چاہتے ہو تو آپ send پہ click کر سکتے ہو اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو وہ number ڈالنا ہے جس کے ساتھ آپ بھی اپنی جانکاری share کرنا چاہتے ہیں delivery سے related اور اس کا نام ڈال دینا ہے person کا جس کو بھی آپ نے جانکاری share کر رہے ہو اور یہاں پہ send order پہ click کر کے اپنی جانکاری share کر دینی ہے تو یہ ایک extra option ہے تو اس چیز کا جو ہے آپ use کر سکتے ہیں کافی اچھا option یہاں پہ دیا ہوا ہے flip card کی طرف سے تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور یہ order جو ہے آپ کا یہاں پہ placed ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کی جو جانکاری ہوتی ہے جو بھی order ہوتا ہے وہ آپ کیسے check کر سکتے ہو بعد میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جیسے اپنے flip card کے application پہ آئیں گے home page پہ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے three lines کو option flip card کے just left میں آپ کو دکھائے جا رہا ہے تو اس پہ آپ کو click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو my orders پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد آپ کی جو بھی order سے related جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائے جائیں گی جیسے آپ اس پہ click کرو گے آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ دیں جائیں گے کہ آپ کا order کب placed کیا گیا یعنی کہ کب آپ نے order کیا ہے اور کب وہ pack ہوا ہے کب وہ saved ہوا ہے یا پھر کب آپ کو deliver ہونے والا ہے یا پھر delivery کے لیے نکل گیا ہے یا نہیں اس کے علاوہ اگر آپ order اپنا cancel کرنا چاہتے ہیں تو cancel پہ click کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بعد میں reason بتانا پڑے گا کہ آپ اس order کو cancel کیوں کر رہے ہیں جیسے کی کہ آپ نے اس product کو کہیں offline خرید لیا ہے یا پھر آپ کو کوئی بھی mistake ہوگی آپ کا number غلط ہے آپ کا address غلط ہے یا آپ خریدنا نہیں چاہتے ہیں جو بھی چیزیں وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہو وہ ہوتی easy طریقہ ہے اور یہاں پہ اگر order سے related آپ کو کوئی help چاہیے تو need help آپ click کر کے جانکاری پا سکتے ہیں سو دوستو آج کے ویڈیو میں صرف اتنے تھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور ہماری یوٹیوب چینل کی ویڈیوز ریگولر یوٹیوب پر پانی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیر دنگواب